موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم اکیسمہ پارہ شروع کر رہے ہیں سورہ انکبوت چل رہی ہے آیت 44 تک ہم الحمدللہ کر چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتلو ما اوحیا الیکا اے نبی اکرم آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے من الكتابی کتاب میں سے وَأَقِمِ السَّلَاةَ اور نماز قائم کیجئے اِنَّ السَّلَاةَ یقیناً یہ نماز تنہا روک لیتی ہے عن الفہشائی والمنکر بے حیائی اور برائی کے کاموں سے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرَ اور اللہ تعالیٰ کا ذِكْر تو بہت بڑی چیز ہے وَاللہُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا فرض اور ذمہ داری بھی تلاوت کلام پاک کی تھی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری سونپی ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ وہ سب سے پہلے جو حضرت عبراہیم نے دعا کی کہ الہی ان میں ایسا رسول بھیج جو تیری آیات کی تلاوت ان کے سامنے کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَةِ اور انہیں کتاب سکھائے قرآن سکھائے اور حکمت اور دانائی سکھائے وَيُزَكِّهِمْ اور انہیں پاک کرے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ تلاوت کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل کیا ہے جو وہی بھیجی ہے اس کتاب میں وہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیے اور نماز قائم کیجئے یہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک لیتی ہے جب بندہ بار بار اللہ کے سامنے سربسجود ہوتا ہے دن میں پانچ مرتبے جب وہ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے بلانے پر پہنچ جاتا ہے تو بار بار اس حاضری کا جو نتیجہ ہے وہ آٹومیٹک ریزلٹ یہ ہے کہ انسان بے حیائی سے بچتا ہے دور ہو جاتا ہے اور برائی سے ہر اس برائی سے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ رکھ جاتا ہے حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ نماز جو ہے نمازی ہر نمازی تین باتیں اگر کر لے جس میں تین خوبیاں جس نماز میں ہوں جس نمازی میں یہ تین عادتیں ہوں یا جس نماز میں یہ تین خوبیاں ہوں اخلاص اللہ تعالیٰ کا ڈر اور ذکر الہی یہ تین باتیں ہوں تو آٹومیٹک لی اخلاص تو ظاہر ہے یہ خلوص ہوگا کہ آپ اللہ کی حضور پیش ہو گئے اور جب آپ اور آپ کے اللہ کی آپس میں بات چیت ہے تو بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں ہیں اس خلوص نیت کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے اور آپ اللہ کی دعوت پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں کام کر رہے ہیں نید آ رہی ہے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ گیا جب ازان کی الفاظ کانوں میں پڑ گئے جب وقت ہو گیا تو بس پھر اب اس کے حضور جانا ہے یہ آپ کا خلوص ہے اس سے محبت ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے قدرت والا ہے اور آپ کا مالک ہے اگر وہ آپ سے ناراض ہو گیا تو کونسی زمین پناہ دے گی کونسا آسمان پناہ دے گا جہنم سے بھی ڈر ہے اس سے دوری سے بھی ڈر ہے اس کی رحمت سے نکل جانے سے بھی ڈر ہے کیونکہ بے نمازی اللہ کی نگرانی سے اور ذمہ داری سے باہر نکل جاتا ہے اس کا بھی ڈر ہے اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ذکرِ الٰہی ہے اس نماز میں جو آپ جو جو یاد کر رہے ہیں اللہ کو آپ جو تلاوت کر رہے ہیں قرآنِ مجید میں سے آپ جو دعائیں کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے آپ کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں آپ اپنی خاطر کر رہے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ جب تینوں چیزیں مل جاتی ہیں اور یہ ایک نماز کو مکمل بھی کرتی ہیں اور حسین بھی کرتی ہیں تو ایسی حسین اور مکمل نماز کے نتیجے میں پھر آپ اسی رب کے منع کردہ چیزوں سے آٹومیٹیکلی بچ جاتے ہیں پھر بے حیائی آپ سے ہونی نہیں پاتی پھر برائی آپ کر نہیں سکتے ولا ذکر اللہ اکبر اور یاد رکھو یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ بہت بڑی چیز ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے ذکر دو طرح کا ہوتا ہے عزیزانِ گرامی ایک تو زبان سے جو ہم اللہ کرتے ہیں یا کوئی بھی ذکر جو قرآنِ مجید میں یا کوئی بھی دعا ہے جو ہم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یا تو اسے آپ ذکر کہتے ہیں اسے ذکرِ لسانی کہتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ آپ دل میں اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مالک آپ کا خالقِ حقیقی ہر حکم اس کے مطابق ہوگا اور ہر جگہ وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس ذکر سے آپ کے عامال سمر جاتے ہیں کیونکہ آپ کے ذہنوں میں ہر وقت یہ رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے تو اس کو بھی ذکر کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے اللہ کو یاد رکھنا بھی ذکر ہے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے زبان سے اور دل سے اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے ہر ہر عمل میں واللہ یا علمو ما تسنعون اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو ملا تجادلو اور مت جھگڑو تم اہل الكتابی اہل کتاب سے اللہ باللتی ہی احسن سوائے اس انداز سے بحث اور تقرار کرو جو خوبصورت ہو اچھا انداز ہو اللہ الذین ظلمو سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ظالم ہیں منہم ان میں وقولو اور ان سے کہو آمننا باللذی کہ ہم ایمان لائے اس پر انزلا علینا جو ہم پر نازل ہوا وانزلا علیکم اور جو تم پر بھی نازل ہوا والہنا اور ہمارا معبود والہکم اور تمہارا معبود واحد ایک ہی ہے ونحن لہو مسلمون اور ہم اسی کے فرمبردار ہیں وقدالک انزلنا علیکل کتاب اور اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جیسے پہلے نبیوں پر بھی ہم نے نازل کی تھی فاللذین آتیناہم الكتاب تو وہ لوگ جن پر ہم نے کتاب نازل کی ہے یومنو نبی ہی وہ اس قرآن پر ایمان لے آتے ہیں یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے ومنہا اولائی من یومنو بھی اور جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی یعنی اہل مکہ میں سے بھی بعض اس پر ایمان لے آتے ہیں وما یجحدو اور نہیں انکار کرتے بھی آیاتنا ہماری آیات کا الا الکافرون سوائے کافروں کے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب جیسے ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس سے پہلے بھی ہم اور انبیاء پر بھی نازل کر چکے ہیں اور قومیں بھی جانتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوا کرتی ہے تو اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بھی لوگ ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں اہل مکہ ہیں ان میں سے بھی بہت سارے اس پر ایمان لائیں گے اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر کریں گے وما کنتا تطلو من قبل ہی اور آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اس سے پہلے من کتاب کوئی کتاب بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے قرآن سے پہلے بھی بہت کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ تلاوت کرتے ہی رہتے ہیں یا پڑھتے ہی رہتے ہیں ایسا نہیں ہے وما کنتا آپ تو تھے ہی نہیں تطلو من قبل ہی اس سے پہلے کہ کچھ بھی پڑھتے ہوں کوئی بھی کتاب پڑھتے ہوں وَلَا تَخُدْتُهُ اور نہ ہی لکھتے تھے بھی یمینی کا آپ اپنے ہاتھوں سے اِذَلَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ اگر ایسا ہوتا تب تو باطل پرست یقیناً شک کر سکتے تھے بل ہوا آیاتن بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں بیناتن اور واضح ہیں کھلی ہوئی ہیں فِي صُدُورِ الَّذِينَ اُوتُ الْعَلْمُ ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا ہے وَمَا يَجْحَدُ اور نہیں انکار کرتا کوئی بھی بھی آیاتنا ہماری آیات کا اِلَّا الظَّالِمُونَ سوائے ظالموں کے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ آپ اپنے داہنِ ہاتھ سے کچھ بھی لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تب تو یہ باطل پرست یقیناً شک کر سکتے تھے یعنی تب تو یہ کہنا بہت ہی آسان تھا کہ آپ خود گھڑ لائے ہیں آپ کی اپنے الفاظ ہیں آپ نے خود لکھی ہوگی آپ پہلے پڑھ رہے تھے ان کے سامنے یا پہلے لکھ رہے تھے اگر ان کے سامنے تو تو یہ باطل پرست ایسا شک کر بھی سکتے تھے بلکہ اب تو ان کو کوئی بات کرنی ہی ایسی نہیں چاہیے وہ تو جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ چالی سال گزار چکے ہیں اور آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی کبھی کچھ نہیں لکھا بلکہ یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے بڑی واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینے میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا اور ظالم لوگ ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا لولا انزل علیہ کہ کیوں نہیں اتارے گئے ان کے اوپر آیا تمہیں رب بھی ان کے رب کی طرف سے موجزات قل فرما دیجئے انہم العیات عیند اللہ اے نبی آپ انہیں بتا دیں کہ موجزے تو اللہ کے پاس ہیں وانما انا نظیر مبین اور میں صرف ڈرانے کے لئے بھیجا گیا ہوں اولم یکفہم کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے انہا انزلنا علیکل کتابا کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے یتلع علیہ یہ کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے انہ فی ذالک لرحمتن اور یقینا اس کتاب میں ضرور رحمت موجود ہے وذکرہ اور نصیحت بھی ہے لقومی امان لانے والے لوگوں کے لئے قل فرما دیجئے کفا باللہ اللہ کافی ہے بینی و بینکم میرے اور تمہارے بیچ شہیدہ بطور گواہ کے یعلمو وہ جانتا ہے ما فی سماواتی والارد جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے والذین آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے بالباطل باطل پر و کفرو باللہ اور انہوں نے انکار کیا کفر کیا اللہ پر اولائے کا ہم الخاسرون اور وہ وہی خسارہ پانے والے لوگ ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اور جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے بلا شبہ اس میں انسانوں کے لئے رحمت اور نصیحت کے پیغامات ہیں لیکن جو ایمان لاتے ہیں وہ اسے اللہ کا پیغام بھی سمجھتے ہیں ان کے لئے یہ رحمت اور نصیحت بھی ہے آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے بیچ اللہ تعالیٰ بطور گواہ کے کافی ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ اسے جانتا بھی ہے اور جو لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِلْعَزَابِ یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں وَلَوْ لَا أَجْلٌ مُسَمَّا اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا لَجَا أَهُمُ الْعَزَابِ تو انہیں عذاب ضرور آ لیتا وَلَيَاتِيَنَّهُمْ اور یقیناً آئے گا ان کے پاس بختتاً اچانک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا يَسْتَعَجِلُونَ قَبِلْعَزَابِ کیا لوگ یہ لوگ عذاب کی دعا مانگ رہے ہیں یا جلد عذاب لانا چاہتے ہیں وَإِنَّا جَهَنَّمَ اور یقیناً یہ جو جہنم ہے لَمُحِیطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ یہ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں يَوْمَ يَغْشَاہُمْ اُس دن جس دن دھاپ لے گا عذاب من فوقهم ان کے اوپر سے وَمِن تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ اور ان کے قدموں کے نیچے سے وَيَقُولُ تو اُس دن کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذو کو اب چکھو مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس عذاب کا مزہ جو عمل تم کیا کرتے تھے قفارہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کفر میں حد سے بڑھ جاتے تو پھر پریشان ہو کر کہ آپ پھر ایسا کریں وہ عذاب ہی لے آئیں ہم تو نہیں مانیں گے تو پھر ایسا کریں جو اس کے نتیجے میں آپ جس عذاب سے ڈراتے ہیں پھر اسے لے آئیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ بتا دیجئے کہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے اور اگر وہ وقت اللہ تعالیٰ نے تینہ فرما دیا ہوتا پہلے سے تو عذاب تمہیں آہی جاتا لیکن ابھی بھی یقیناً وہ انہیں اچانک ہی عذاب آئے گا ضرور ایسا نہیں ہے کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے اور وہ ایسے آئے گا اچانک کہ یہ پریشان ہوں گے حیران ہوں گے انہیں شعور خبر تک نہ ہونے پائے گی کہ آج جب ہم سو رہے ہوں گے تو ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا یہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں تو انہیں یہ بتا دیجئے کہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں یعنی یہ آلریڈی عذاب کی زد میں آ چکے ہوئے ہیں ان کے لئے جہنم تیار کی جا چکی ہے اس دن عذاب انہیں ڈھانپ لے گا اوپر سے بھی نیچے سے بھی اور یہ اللہ تعالیٰ اس وقت انہیں پکار کر کہے گا کہ تم چکھو اس عذاب کا مزہ جس کو تم بلایا کرتے تھے جس عذاب کو تم روزانہ یاد کیا کرتے تھے یا عبادی اللہذین آمنو اے میرے وہ بندے جو ایمان والے ہو یقینا میری زمین بہت وسیع ہے فَإِيَّا يَفَعْبُدُونَ تو تم میری ہی عبادت کرو یہاں اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دے رہے ہیں اے میرے وہ بندوں جو ایمان والے ہو مجبور ہو کر ایمان والے ہو کر کفار کے ہاتھوں پریشان ہو کر رہنے کی بجائے اللہ نے بہت بڑی بہت وسیع زمین بنائی ہے میری زمین بہت کشادہ ہے بہت بڑی ہے کہیں بھی چلے جاؤ جہاں میری عبادت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو جہاں تمہیں کوئی نہ ستائے ایسی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زمین بنا رکھی ہے جس میں کوئی کافر کسی مومن کو نہیں ستائے گا وہ چاہے اپنے رب کی جتنی بھی عبادت کرے تو میری عبادت کے لیے اس زمین کو چھوڑنے تیار ہو جاؤ کل نفس زائقت الموت ہر وہ انسان جو پیدا ہوا ہے ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے ثمہ علینا ترجعون اور اس کے بعد تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے والذین آمنوا وعملوا صالحاتی اور جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک عامال کیے لنبوی انہم ہم انہیں ضرور بسا دیں گے جگہ دیں گے من الجنتی جنت میں غرفا تجریم انتہتی الانہار جنت میں بالا خانوں میں انہیں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین آفیہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نعمہ عجر العاملین اچھا عجر عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا عجر ہے اللذینہ صبرو جنہوں نے صبر کیا وعلا ربهم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں وقعی من داب بطن اور کتنے ہی چلنے والے پھرنے والے جانور ہیں لا تحمل رزق کہا جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ہیں اللہ ہوئی ارزقوها اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتے ہیں وَإِيَّاكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتے ہیں وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے عزیزانِ اگرامی یہ بہت بہت ہی پیارا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا کہہ لوگو موت تو آنی ہے ہر جاندار جو پیدا ہوا ہے وہ موت کا مزہ چک کے رہے گا اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے اگر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی ایک زمین تنگ ہے یا کوئی بدبخت تنگ کر رہا ہے تو وہ جگہ چھوڑ دو اور اس جگہ جا بسو جہاں تمہیں اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ درپیش نہ ہو اور جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضرور جگہ دیں گے ایمان والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جگہ اپنی تجارت اپنا وطن چھوڑ آئے ہیں تو اللہ کے پاس جنت میں بھی اوپر والے درجے میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکانات تعمیر کر کے رکھے ہوئے ہیں ایسے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا جر دیتا ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت صبر کیا جب اللہ کے نام پہ انہیں ستایا جاتا تھا اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اب یہ صبر جو ہے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جو اس وقت مہاجرین مدینہ کے لیے ہو رہا ہے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی ہمیشہ کے لیے سابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوش خبری دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت سنہرہ اصول بتا دیا ہے کوئی بھی زمین پر چلنے پھرنے والا جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمینہ لے رکھا ہو کتنے ہی ہیں زمین میں ایسے چلنے پھرنے والے جاندار جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے جو زخیرہ نہیں کرتے جو کل کی فکر نہیں کرتے جو جمع نہیں کرتے کتنے پرندے ہیں جو چونچوں میں بھر کے لاتے ہیں کہ کل کو کھائیں گے جو لنچ کے بعد ڈینر کی فکر کرتے ہیں کتنے جانور ایسے ہیں ہیوان اور جاندار کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو یہ فکر ہو کہ اب میں نے کھا لیا تو اگلا کھانا میرا کیا ہوگا اگلا مینیو میرا کہاں سے آئے گا ایسا کوئی جاندار نہیں ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے نہ اٹھائی ہو سارے جاندار ہیوان چرند پرند سب تو اس بات پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں نہ وہ زخیرہ کرتے ہیں نہ وہ پریشان ہوتے ہیں رزق کے لئے انسان کیوں ہوتا ہے انسان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کل کے لئے جمع کر کے رکھے اور پریشان ہو جس کو رب پہ ایسا بھروسہ ہوگا جیسا ان جانوروں کو ہے جیسا ان چوپائیوں کو ہے جیسا یہ زمین میں چلنے والے کیڑے مکوڑوں کو اور آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کو ہے تو وہ انسان کبھی بھوکا نہیں مرے گا توقل کی بات ہے بھروسے کی بات ہے اللہ تعالیٰ ان تمام جانداروں کو رزق دیتا ہے تمہیں بھی اللہ ہی رزق دے گا تمہیں بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے پوچھیں مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَةِ کہ یہ کس نے بنائے آسمان اور کس نے بنائی یہ زمین وَسَخْخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَةِ اور کس نے یہ سورج اور چاند ان کی تسخیر کی کس نے ان کو اپنے مدار پہ لگا دیا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ تو یہ ضرور آپ کو جواب دیں گے کہ اللہ نے فَأَنَّا يُؤْفَقُونَ تو پھر یہ کہاں بہکے گئے کیوں بہک گئے اللہ یبسط الرزق لِمَيَّ شَعُو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے رزق اسے کشادہ دے دیتا ہے مِن عباد ہی اپنے بندوں میں سے وَيَقْدِرُوا لَهُ اور جس کے لئے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے رزق اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعْلَى بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ہر چیز کا علم رکھتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے مَنَّزَّلَ مِنَ السَّمَائِ کس نے اتارا آسمان سے مَاعًا پانی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْدَ پھر اس پانی سے کس نے زمین کو زندہ کیا مِن بَعْدِ مَوْتِهَا اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد لَيَقُولُنَّ اللَّهَ تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے الحمدللہ الحمدللہ بَلْ اَكْثَرَهُمْ لَا يَاقِلُون لیکن ان کے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وَمَا حَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور یہ دنیا کی زندگی إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبْ یہ کھیل تماشے کے سوا اور کچھ بھی نہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور یقیناً یہ آخرت کی زندگی لَهِ الْحَيَوَانِ یہی ہمیشہ کی زندگی ہے یہ زندہ رہنے والی زندگی ہے لَوْقَانُ يَعْلَمُون اے کاش یہ جانتے سوار ہوتے ہیں کشتی میں دعو اللہ تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں دعائیں کرتے ہیں مخلصین اللہ کے مخلص ہو کے لَهُد دین اور اللہ تعالیٰ کے فرمہ برداری کا اللہ کے دین کے مخلص ہو کے فَلَمَّا پھر جب نَجَّاہُم اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرماتا ہے الَعِلْبَرِّ خوشکی کی طرف لے جاتا ہے خیریت سے اِزَاہُمْ يُشْرِكُون تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں لِيَقْفُرُ بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ وہ ناشکری کریں جو نعمتیں ہم نے انہیں دی ہیں وَلِيَتَمَتَّعُو اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں فَسَوْفَيَعْلَمُون پھر جلد ہی وہ انجام جان لیں گے یہ دنیا کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے ایک ڈراما ہے اور کچھ بھی نہیں انہیں جب یہ پتا ہے اور یہ خود یہ جواب دے رہے ہیں کہ آسمان کو بنانے والا زمین کو بنانے والا سورج چاند ستاروں کو مسخر کرنے والا ایک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں تو اور یہ خود یہ جانتے ہیں تو پھر یہ کیوں بہک گئے انہیں کس نے بہکا دیا جب یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے تو اللہ کی مرضی کسی سے کم کر دیتا ہے اللہ کی مرضی تو پھر یہ بھی جانتے ہیں اور اس کی بھی گواہی دیتے ہیں تو پھر کیوں یہ بدل گئے ہیں اور اگر آپ ان سے یہ پوچھیں آسمان سے پانی کون برساتا ہے پھر پانی زمین میں ڈال کے زمین کو زندہ کون کرتا ہے یہ خود کہیں گے اللہ تعالیٰ اور جب یہ جانتے ہیں تو اے نبی آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور ان میں سے اکثریت علم نہیں رکھتی عقل کا استعمال نہیں کرتی یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں اصل تو زندگی وہ ہے یہ ایک سٹیج ڈراما ہے اس میں کئی کئی روپ ہیں کوئی اس سٹیج میں کوئی اس ڈرامے میں کبھی بادشاہ بن جاتا ہے کوئی نوکر کوئی فقیر کوئی مشیر کوئی وزیر لیکن جو ہی وہ سٹیج سے اترتے ہیں تو سب واپس اپنے اصلی حلیے پہ آ جاتے ہیں تو یہی یہ دنیا کی زندگی ہے اصل میں جو زندگی ہمیشہ کی رہنے والی ہے اور جو کچھ اس دنیا میں کرنا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ کام میں آئے گا اے کاش انہیں یہ بات معلوم ہو جائے جب یہ کشتیوں میں بیٹھتے ہیں سفر کی نیت سے تو اللہ کو پکارتے ہیں الہی ہمیں خیریت سے پہنچانا اس وقت نہ کسی کوئی بتیاد آتا ہے نہ کوئی شریکیاد آتا ہے نہ اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور معبودیات آتا ہے اس وقت صرف اللہ یاد آتا ہے اللہ کو پکارتا ہے اور پھر جب اللہ تعالی انہیں خیر و خیریت سے اپنے منزل پر لے جاتا ہے پہنچا دیتا ہے پھر اسی رب کے ساتھ واپس انہی چیزوں کے ذریعے شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو اللہ تعالی نے انہیں دی ہیں اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں پھر جلد ہی وہ اس کا انجام بھی جان لیں گے عزیزان اگرامی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد یہیں سے شروع کریں گے موسیقی